جی یہ تو دنیا کے ساتھ عجوبے ایک شورٹ ویڈیو میں میں آپ کو تاج محل ٹھیک ہے یہ اس کا نقشہ بنائے گا ہے ویسے تاج محل ٹھیک ہے جی برسگیر کی اسی پوری آپ یہاں پر میری ویڈیو بریک لگا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو لمبی ہوتی ہے کہ خام خواہ میں آپ کو شورٹ شورٹ سی کر کے دکھاؤں گا اٹھارہ سو بیگم ممتاز کے لیے بنائے گئی سولہ سو باتیس میں ٹھیک ہے نمبر دو یہ یہ کونسی چیز ہے میں آپ کو پیچھے سے کر کے دکھا دیتا ہوں میں اور یہ دنیا کا دوسرا عجوبہ ویسے تو ان کا ترتیب ویسے تو فسٹ نمبر پر حرامی میں سر آتا ہے میں آپ کو بعد میں دکھاؤں لیکن یہ دنیا کے ساتھ عجوبوں میں سے یہ بھی ایک پر اوپر اس کی ارجلی پکچر ہے پیچھے سے بنایا گیا ہے کولوشین ٹھیک ہے نیچے پوری ہسٹری اس کی لکھے ہوئی ہے آپ ویڈیو کو بریک لگا کر دیکھ سکتے ہیں ویڈیو نہیں تو لمبی ہو ایک چیز مجھے جو مجھے انٹرسٹ کرتی ہے نا وہ یہ آجی حقیقت بات ہے یہ ہے کیا میں کوئی بتاتا ہوں میں اس کی حسنی جب میں نے ہم پڑھتے تو اسٹر میں پڑھی تھی میں خود بہت اسٹر میں حیران ہوا تھا دیکھ لیں پیسا کا ٹیڑا محل ٹھیک ہے یہ اٹلی میں آجی اور اس کی سیڈی اگر یہاں پر پوری ڈٹیل لکھوئی آپ بریک لگا کر پڑھ سکتے ہیں لیکن میں ایک چیز جو آپ کو قابل گوھر کروانا چاہتا ہوں منار جو کہ 5.5 ڈگری جھکا ہوا تھا اسے کم کر کے 3.99 ڈگری کر دیا گیا ہے گیر مولی موقع کی وجہ سے یہ 7 عجوبوں میں سے ایک عجوبہ جانا جاتا ہے کیونکہ یہ کئی سالوں سے بغیر گرے کھڑا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ پیسا کا منار یہ منار دراصل چرچ کی گھنٹی ہے جو اپنی تمید کے وقت ہی جھکنا شروع ہو گیا تھا جب یہ منار بنایا تھا اسی ٹائم ہی یہ جھکنا شروع ہو گیا تھا اور ابھی تک دیکھنے جی یہ گیرہ نہیں ہے جو کہ ایک واقعہ ہی حران کر دینے والی بات ہے تو اس لیے یہ بھی دنیا کے عجوبہ میں سے ایک عجوبہ ہے اور یہ ہے جی ایک عجوبہ یہ آپ کا میں دکھا دوں جی اور یہ آپ جانتے ہیں جی دی سٹیٹ آف آمریکہ سٹیٹ آف لبرٹی امریکہ کی ازادی اور جبھوریت کا نشان ٹھیک ہے امریکہ کی مجسمہ ازادی کا وزن نیچے دیکھنے ہی تقریباً چار لکھ چاسے دار پاؤنڈ لکھا ہوا ہے آپ آگئی مجسمہ کی تاج پر موجود سات نشان جو سات سمندر اور سات بریزم کی اکاسی کرتے ہیں وہ اوپر والی سائیڈ پر پوری ڈٹیل یہ ہو گیا جی چار میں ابھی آپ کو پانچ میں دکھاتا ہوں اور پھر چھٹا اور پھر ہم چلیں گے سات میں کی طرف چھٹا پانچ میں وہ ہے جی چیچن ایٹزا یہ بیلڈنگ ہے جی میں ابھی اس کی ڈٹیل میں قریب نہیں جاؤں گا آپ کو ایک چیز میں یہاں سے دکھانا چاہوں گا میں اور آپ سب جانتے ہیں اس کے مطلق دنیا کا فرس نمبر کے اوپر یہی عجوبہ آتا ہے جی اور یہ ہے جی احرام مصر ٹھیک ہے جی وہ ان کی ایک ممی بنا کر یہاں پر رکھی گئی ہے ڈمی بور رہے ہیں آپ اور ویسے یہ اوڑیجنل تو نہیں ہے لیکن احرام مصر وہ پوری تفصیل لکھ ہوئی ہے آپ ویڈیو کی بریک لگا کر یہاں پر دیکھ سکتے ہیں دیکھ لیں جی ٹھیک ہے اس کے بعد ہے جی یہ ساتویں جوبہ اور ساتویں جوبے کو طور پر ویسے تاج محل ہے لیکن یہ ساتویں جوبے کو طور پر یہ آتا ہے یہ ایفل ٹاور اس کی خصوصیت کیا ہے دیکھ لیں یہ پوری تفصیل لکھ ہوئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں سیڈیاں بغیرہ کتنی چڑھتی ہیں اور یہ ایفل ٹاور فرانس میں سب سے بڑا ٹاور مانے جاتا ہے جو کہ تقریباً ایفل ٹاور کی تمیر اٹھارہ سو ستاسی میں شروع ہوئی اور یہ پوری اس کی خصوصیت لکھ ہوئی ہے یہ سب دنیا کے ساتھ جوبے ایک ڈمی کی طور پر یہاں پر رکھے گئے ہیں